میری ڈیلی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے سبسکرائب کے اس ریڈ بٹن پر کٹک کر کے بیٹ آئیکن کو دبائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی ہیلتھ فیشن این بیوٹی چینل امید کرتے ہیں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اللہ آپ کو مشہ ٹھیک کر کے تو ناظرین ویڈیو آج کی جو میری اس ویڈیو کو ٹاپکہ وہ ہے کہ جو لیڈیز کا جو بریس سائز ہوتا ہے اس کو بڑھانے کا طریقہ تو ویڈیو پر جانے سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتاتوں کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے سینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے سینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ میں جو بھی لیٹیٹس ویڈیوز لاتا ہوں وہ فیشن کے بوٹ بیوٹی کے بوٹ یا ہیلتھ کے بوٹ وہ آپ کو ملتی رہیں تو اب چلتے ہیں ویڈیو کی طرف جیسا کہ آپ کو بتا ہے کہ بہت سی خواتین ایسی ہوتے ہیں جو اپنے بریس سائز بنانے کے لیے مختلف طریقے استعمال کرتے ہیں جن میں کچھ طریقے بہت مہنگے بھی ہوتے ہیں اور تکلیفتہ طریقے سے بھی استعمال کی جاتے ہیں مثلا سرجری ایک بہنگا اور خطرناک طریقہ ہے اور اس کے مذہر اثرات بھی زیادہ ہیں اور فوائد نسبتاں کم محصر ثابت ہوتے ہیں اس لیے جو میلو سٹینڈر لوگ ہوتے ہیں وہ اس طریقے کو افورڈ نہیں کر سکتے ہیں بریس سائز کی بڑھوتری کا دارمدار عمر اور صحت پر محصر ہوتا ہے لیکن بعض خواتین میں ہارمون کی کمیوں زیادتی اور غیرت سلی بخصیت بھی بریس سائز کی نوشن ماہ پر حسن انداز ہوتی ہے یہاں پر آپ کو میں چند ایسے قدرتی طریقے بتاؤں گا جن کے مدل سے آپ اپنے سائز بریس سائز کو قدرتی طور پر زیادہ بڑھائے سکتے ہیں اور اپنی خوبصورتی میں اضافہ کر سکتے ہیں اگر آپ بغیر سرجری اور لیزر کے اپنے بریسٹ کو پرکشش بنانا چاہتی ہیں تو آپ کو مکمل صحت کے لیے دکت کرنا ہوگی جس کے لیے آپ اپنی خوراک کو میاری اور متوازن صورت میں ترتیب دیں یہ آپ کی مکمل صحت اور فٹنس میں اہم کردار ادا کر دی ہے اچھی اور میاری خوراک کے ساتھ ساتھ بقاعدہ طور پر ورزش کو اپنا معمول بنایا جائے اور ہو سکے تو کسی جیم یا کلاب میں مخصوص چیسٹ ایکسرسائز کی جائے اس سے آپ کی چاہتی کے مسئلس مضبوط ہوں گے اب بہتر طور پر نشنما پاس سکیں گے بعض خواتین کو بلوغت کی ابتدا میں ہی ہارمون کے مسائل پیش آ جاتے ہیں اور مخصوص ہارمون جیسے ایسٹروجن کہتے ہیں اپنا کام سر انجام نہیں دے سکتا اور خواتین کے بریسٹ بڑھنا رک جاتے ہیں اس کے لئے مارکیٹ میں بہت سے قدرتی سپلیمنٹ دستیابہ جن میں ایسٹروجن موجود ہوتا ہے اس کے استعمال سے مناسب طور پر چاہتیوں کو پرکشش بنایا جا سکتا ہے اور اس کے علاوہ حیث کے دوران پیچیتگی کی صورت میں ہارمون پروڈیسٹرون کے قدرتی عمل میں خلل پیدا ہو جاتا ہے اور یہ ہارمون بقائدگی سے اووریز اور میمبری گلینٹکرٹ کو متحرک نہیں کر پاتا جس سے اضائے مخصوصہ کی نشنما متاثر ہوتی ہے اس لئے ایسٹروجن اور پروڈیسٹرون میں مپنی عدویات استعمال کریں یہ بزریہ دہی اور برونی استعمال کیلئے محصر ثابت ہوتی ہیں اور ان کے استعمال سے بہتر طور پر چاہتیوں کو نمائع کیا جا سکتا ہے میڈلیسٹ کی خواتین بہت سے جڑی بوٹیاں استعمال کرتی ہیں جس سے مرتوبہ نتائج حاصل کیا جا سکتے ہیں ان میں فنگر اور فینیل کا نام قابل ذکر ہے ان کے ایکسٹریکٹ چھاتیوں کے مسلز کافی حد تک بڑھا دیتے ہیں اور عمر کے تقاضی سے چھاتیاں بہتر طور پر نشنما پاتی ہیں یہ اجزاء آپ کو کسی بھی نانی سٹور سے مل جائیں گے امید کرتے ہیں کہ آپ کے ویڈیو اچھی لگی ہوگی میری اس ویڈیو کا نیکٹیو طور پر لینے کے وجہ سے پوزیٹیو طور پر سوچیں گے کہ میرے سینل کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ کو ہیلتھ اور بیوٹی کے بہت خارج چیز جس کا اگر آپ میری اور ایسی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ دعا میں یاد رکھے گا